اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہو کہ میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں مجھے دعا کریں تو یہ رمضان کے مسائل جہاں ذکر ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی بات کی ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا دعاوں سے کتنا گہرا رشتہ ہے اور دیکھیں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور دعا یہ اصل عبادت ہے نماز ہم پڑھتے ہیں اقرار اشار دیتے ہیں نماز کیا پوری دعا بلکہ اصلات کا ایک معنی دعا ہی ہے اور ترمیزی کے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے اور اس طرح سے رمضان کی جو سب سے اہم رات ہے شبی قدر اس اہم رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بتا چلتا کہ رمضان میں اور رمضان کی اہم رات میں دعا کا کیا تعلق ہے اور اسی طرح سے صاحب نے خزمہ کی روایت ہے کہ رمضان مبارک میں صحابے کرام جب ترابی پڑھتے تھے تو نصر رمضان کے بعد رکو کے بعد دعائیں قنوط جو پڑھتے تھے وہ اس میں دھیر ساری دعائیں کرتے تھے تو یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے تمام باتوں سے پتا چلتا کل ملا کریے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے لئے بھی بہترین موقع ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے چاہیے اور دعا کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی سنان ترمیزی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو جو مانگ رہا ہو دے دیتا ہے یا کف عنہ من السوئی مثلہ یا اگر اس کو کوئی برائی پہنچنے والی ہوتی ہے تکلیف تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے تو پتا چلا کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی ہے اگر ہم کو لگے کہ ہم نے ایک دعا کی تو یہ نہ سمجھیں کہ آئین وہی چیز نہیں ملی تو ہماری دعا زائے ہوگی نہیں اس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہم کو ملے گا اللہ تعالیٰ دے گا اب اس میں شرط یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں دعا کریں تو دعا کی جو بھی آداب ہیں ان آداب کا پاسو لہاد رکھیں آداب کیا کیا ہیں بات تو بہت لمبی خلاصے کے طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دو جیسے اللہ تعالیٰ کی ثانہ اور درود کے بعد دعا کرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اس میں شرکیاں وسیلہ نہیں لینا چاہیے دعا میں اعتداء زیادتی نہیں ہونی چاہیے آواز پست ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خسن زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی جسے حرام کھانا وغیرہ وغیرہ تو یہ دعا کی اس لئے میں چند باتیں تھیں رمضان کا مہینہ دعاوں کے لئے بھی بہترین موقع ہے ہمیں زیادہ زیادہ دعا کرنے چاہیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمین ہمیں زیادہ 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 زی